باب نمبر 56 باب کا ٹوپک ہے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر صرف جنت مانگی جائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کیا جائے اس اسلحے میں حدیث ہے سننے بی دعوت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا يسألو بوجہ اللہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کیا جائے یعنی کسی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے وجہ کے واسطے سے سوال نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا واسطہ دے کر کسی مخلوق سے کسی انسان سے کچھ نہ مانگا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ عظیم ہے مہان ہے تو اس سے مہان چیز ہی مانگی جا سکتی ہے دنیا کی چیزیں نہیں مانگی جا سکتی اور سب سے مہان چیز کیا ہے سب سے عظیم چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے اسی لئے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا يسعلو بوجہ اللہ اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر صرف جنت ہی مانگی جائے جنت کے سوا کچھ اور نہ مانگا جائے اس حدیث سے سب سے پہلا سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا واسطہ دے کر ایک بندے کو چاہیے کہ قیمتی سے قیمتی چیز مانگے اللہ تعالیٰ سے اور سب سے قیمتی چیز کیا ہے سب سے قیمتی چیز جنت ہے جنت کا سوال کرنا ہے دوسرے نمبر پر اس میں اللہ تعالیٰ کے لئے چہرہ کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے پاس چہرہ ہے لیکن اسی سلے میں اہر سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لئے چہرہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے اس لئے ہم ثابت کریں گے لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے اور نہیں اس کو دوسروں کے چہرہ کے جیسے مانیں گے اور نہیں اس کا انکار کریں گے بلکہ ویسی ہی مانیں گے جیسے آیا ہے اس کی تعویل کیے بے گیر اس کی کیفیت بیان کیے بے گیر اس کا انکار کیے بے گیر وصل اللہم علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین نہیں انکار جگہ موسیقی